ایک شخص آیا آیت اللہ عظمہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ آقا بحجت کی خدمت میں آیا کہ مجھے کوئی ذکر دیں مجھے کوئی وظیفہ دیں وہ آج کل لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں کوئی شورٹ کٹ دے دیں وہ کام ہو جائے وہ بارا آدمی گئے آج کل شورٹ کٹ کے چکر میں دین میں بھی شورٹ کٹ چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ شورٹ کٹ دے دیں یہ دو چار نمازیں پڑھ لیں تو سب اکتے ہو جائیں عزیز آنے محترم شورٹ کٹ اگر ہوتا تو میرے نبی رسول خدا اتنی زہمت کرتے اسلام کے لئے ہاں شورٹ کٹ نہیں ہیں کچھ عمل ایسے ہیں جو آپ کو تیزی سے آگے لے کے جا سکتے ہیں ان عملوں کو ڈھونڈے گئے اہلِ بہت نے ان عملوں کے بارے میں کیا کہا ہے خب آئے ان کی خدمت میں کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کوئی ذکر دیں کاس تغفار کرو آدمی سوچتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے اتنی سی بات کہا دی خیر کہتے ہیں ہم وہ عالم کہتا ہے شخص کہتا ہے کہ میں نے سستی کی عمل کے اندر اور عمل انجام نہیں دیا کہتا ہے میں سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک بہت چونٹی سے پہاڑ کی نیچے پھیکا جا رہا ہے تو اچانک سے مجھے یاد آیا کہ استغفار کرو کہہ میں نے استغفار کرنا شروع کر دی تو مجھے اچانک سے زمین پہ ارام سے بٹھا دیا گیا صبح جب میں اٹھا تو میں آغا بہجت کی خدمت میں گیا تو میں نے انہیں اپنے خواب پرمایا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں غافل ہیں عمل چھوٹا ہو مگر خدا کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے